ناظرین آج سوشل میڈیا پر جو گشت کر رہا ہے انہائٹڈ مسلم فورم کے خائدین جس میں میں ہوں اور تمام خائدین کے فوٹو کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے کہ اوٹ جو ہے نئے جینے کے سلسلے میں وہ فیک جو ہے سوشل میڈیا میں گشت کر رہا ہے آداب ناظرین آئی این ٹی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے پیشے یہ خاص خبر خاص آپ کے لئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں مسلم این ٹیٹ فورم نے باوی جنوری کو ہونے والے بندی شنو میں کسی بھی جماعت کو اوٹ نہ دینے اور نوٹا کا بٹن دبانے سے مطالق کوئی اپیل جاری نہیں کیے شوشل میڈیا پر گرش کرنے والے پوسٹر پر آئین ٹوڈے سے باتشیت کرتے ہوئے سدر فورم رحمودین انسانی نے کہا کہ مذکورہ پوسٹر فرضی ہے اور یونیٹڈ فورم ہویا پھر یونیٹڈ مسلم ایکشن کمیٹی کے ارکان ان دونوں کے ارکان اور ضرداروں کی تصاویر کا بیجہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ رائے دیندوں میں غلط فہمیاں پھیلائیں جا سکے انہوں نے کہا کہ مسلم اینڈڈ ایکشن کمیٹی کو نرسی کے مسئلے پر چیپ نسٹر کے واضح جواب کا انتظار ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر داخلہ محمد علی نے بھی وضاحت کر دی ہے کہ ریاست میں نرسی پر کوئی عمل نہیں ہوگا اسی طرح خاضریہ انٹرنیشنل آرگنیزیشن کے صدر مولانا سید احمد الحسینی سید الخاضری نے سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹر سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کیا جس میں ان کی تصویر کے ساتھ جس میں رائے دیندوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بائی جنوری کے بندی چناؤں میں نوٹا کا بٹن دبائیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ مسلم اینڈ ایڈ فورم نہ ہی مسلم ایکشن کمیٹی اور نہ ہی انہوں نے ایسا کوئی بیان جاری کیا ہے ناظرین اسلام علیکم میں محمد رحمد دین انساری صدر نشین انہائیڈ مسلم فورم آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آپ سوشل میڈیا پر جو گشت کر رہا ہے انہائیڈ مسلم فورم کے خائدین جس میں میں ہوں اور تمام خائدین کے فوٹو کے ساتھ جو سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے نئے جینے کے سلسلے میں وہ فیک جو ہے سوشل میڈیا میں گشت کر رہا ہے وہ جو واتس اپ گشت کر رہا ہے انہائیڈ مسلم فورم کی جانب سے اس طرح کا کوئی بھی واتس اپ اور اس طرح کا کوئی پوسٹر جاری نہیں کیا گیا البتہ جو بار بار سوال کیا جارہا ہے کہ مسلم ایکشن کمیٹی کی جانب سے حسد دو دین صاحب کی صدرات میں جو ڈیلیگیشن چیف وینٹر سے ملاخت کیا تھا اور انہائیڈ سی اے اے کے تعلق سے انہوں نے جو تحقن دیا تھا کہ دو دین میں کوئی جواب دیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پچیس جنوری یا جنوری کے مہینے میں تمام ریاستوں کے سیکرٹریز یا اہم خائدین کو بلا کر بھی اس سلسلے میں غور و فکر کریں گے اور تحقن انہوں نے یہ دیا تھا کہ بھائی ہمارے تلنگانے میں اس سلسلے میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ نارسی لاغو نہیں کریں گے لیکن حالیہ دو دن پہلے اور کل بھی ہمارے ان کے جو ہوم منسٹر ہے حالی جناب محمود علی صاحب نے بھی اعلان کیا کہ تلنگانے میں یہ نارسی کو ہم لاغو نہیں کریں گے تو یہ جو غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کو اٹھنا ہی دیرا چاہیے ان کو اٹھنا ہی دیرا چاہیے اس طرح کا کوئی بھی پوسٹر کوئی بھی واتساب سوشل میڈیا پر ہمارے راکین کی جانب سے یا اور کسی کے بھی جانب سے جاری نہیں کیا گیا یہ جو ہے غلط تشریر مسکی کی جا رہی ہے اسی لئے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر یونائٹڈ مسلم فورم کے نام سے ایک پوسٹ آ رہا ہے جس میں تب علماء اکرام اور مشایخ اعظام کے اس میں تصاویر ہیں جس میں یونائٹڈ مسلم فورم سے ہٹ کے بھی پاس علماء اکرام کے اس میں فوٹوز ہے اور اس طرح سے یونائٹڈ مسلم فورم کی ایک اپیل جاری کی جائے کہ جو ازلا میں جو بلدی الیکشنز ہو رہے ہیں اس نے نوٹا پر بٹن دبائیں میں یہاں پر یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ مسلم فورم افڈیا یونائٹڈ مسلم فورم میں کہیں پر بھی ایسا کوئی اپیل نہیں کی نہ تو اس قسم کا کوئی اعلان کیا یہ سراسر جھوٹ ہے فیک ہے میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ سائبر کرائم کے ذریعے وہ لوگوں کی نشاندگی کریں یہ کون ہیں لوگ جو غلط پروپاگینڈا کر رہے ہیں شکریہ موسیقی